اگرچہ جرہ نے تیمور کو ہلتے جلنے سے بھی منع کر دیا تھا مگر وہ جنگ کی صورتحال سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا چنانچہ ہر چند منٹ بعد جنگ کی صورتحال معلوم کرتا تھا اسے بتایا گیا کہ اس کے سپاہیوں نے شہر کے تمام دروازے کھول لیے ہیں تیمور نے انہیں حکم دیا کہ جب تک مولا اقبال اور محمود خلجی گرفتار نہ ہو جائیں شہر سے کسی کو فرار نہ ہونے دیا جائے ان کے گرفتار ہونے کے بعد بوڑھ عورتوں اور بچوں کو شہر سے بہر نکال دیا جائے تاہم جوان مرد اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کے لیے روک لیا جائے جنگ کا شور و غل جاری تھا تاہم تیمور کمزوری کے سبب سو گیا جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ دن نکل آیا تھا مگر شہر کی فضاء اس قدر دوانت تھی کہ اس کی وجہ سے سورج کی روشنی مانت پڑ گئی تھی تیمور نے اپنے دائیں بائیں نظریں ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اب بھی مرہم پٹی والے مقام پر موجود ہے اور اس کے آس پاس کچھ زخمی سو رہے تھے اور کچھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹے تھے تیمور کے لیے بلائی سے بھرا پیالا لائیا گیا تو معلوم ہوا کہ تیمور اس وقت سویا ہوا تھا جب جرہ نے اس کے لیے بلائی لانے کا حکم دیا تھا یہ بلائی شہر سے باہر ان کی چھاؤنی میں تیار کی گئی تھی تیمور نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ بلائی کا وہ پیالا جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے اسے پاس ہی لیٹے زخمی سپائیوں کو دے اور دوسرے سپائیوں کی مدد سے وہاں موجود تمام سپائیوں کے لیے ایسے ہی بلائی لے کر آئیں وہ بولا اے امیر ہم نے یہ خوراک خاص تمہارے لیے تیار کی ہے اور ہم سب کی کوئی بلائی نہیں کھلا سکتے تیمور نے کہا جاؤ اور سپائیوں کو میری طرف سے ہدایت کرو کہ زیادہ مقدار میں بلائی تیار کروائیں تاں کہ ایسے تمام سپائیوں کو یہ کھلائی جا سکے جن کا بہت سارا خون ضائع ہو چکا ہے پھر تیمور نے جرخ سے کہا کہ وہ تمام سپائیوں کو بتا دیں کہ ان سب کے لیے بلائی تیار کروائی جائے جب تمام سپائیوں کو پتا چل گیا کہ وہ بھی صحت بخش خضا کھائیں گے تو تیمور نے اپنے پیالے سے ایک گون پرا ابھی وہ بلائی کھا رہا تھا کہ کرا خان اس کے پاس پہنچے اور بولا مولا اقبال کو ہم نے ابھی کریفتار کیا ہے اور محمود خلجی تو سورج نکلنے سے پہلے ہی پکڑا گیا تھا تیمور نے اس سے دریافت کیا جنگ کی صورتحال کیا ہے کرا خان نے جواب دیا شہر میں کچھ مقامات پر اب بھی مضامت جاری ہے تیمور نے کہا مضامت کرنے والوں کو ہندوستانیوں ہی کی زبان میں منادی کرا کے بتاؤ کہ جونکہ مولا اقبال اور محمود خلجی کریفتار ہو چکی ہیں اس لیے ان کی مضامت پیکار ہے اگر پھر بھی وہ اپنے ہتھیار نہ پھینکے تو انہیں قتل کر دیا جائے کرا خان بولا چونکہ جب صبح تک جنگ جاری رہی اس لیے ہماری سپائی شہر میں لوٹ مار کرنے اور شہریوں کو گریفتار کرنے کا کام نہیں کر سکے اب تم حکم دو تو وہ شہر میں لوٹ مار کا آغاز کر دیں تیمور نے کہا ہاں تمام سپائیوں کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جو بھی چاہیں مال غریمت سمجھ کر قبضے میں لے لیں اور چاہے جسے غلام بنانے تاہم یہ احتیاط کریں کہ مذہبی رہنما حنرمن علماء اور شعر شورا کو نقصان نہ پہنچایا جائے لوٹا گیا مال غریمت تمام گریفتار کیے گئے جانے والے شہر سے منتقل کر دیا جائے کرہ خان نے پوچھا ہے امیر کیا تم چاہتے ہیں